لاہور میں ایک انڈر ایج ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک اور اس حادثے نے ایک بار پھر یہ بحث چھیر دی کہ آخر اصل ذمہ داری کس کی آخر کیوں انتظامیاں انڈر ایج ڈرائیورز کو سڑکوں سے دور رکھنے میں ناکام ہیں کیا ان حادثات کو رکھنا ریاست کی ذمہ داری نہیں اس واقعے کے بعد لاہور پولس نے محض دو روز کے اندر ایسے ڈرائیوروں کے خلاف 351 معاملے درج کیے انڈر ایج ڈرائیورز یعنی ایسے ڈرائیورز جو گاڑیاں چلانے کی لیگل ایج تک بھی نہیں پہنچیں ایسے سیکڑوں ڈرائیورز ہر روز آپ کے ارد گرد پاکستان میں سڑکوں پر گاڑیاں دوڑا رہے ہوتے ہیں شاید بغیر یہ ریالائز کیے کہ ان کے اس قدم کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے جیسے بختاور کے دوست کے ساتھ ہوا میں جب میٹرک میں تھی تو میرا ایک کلاس فلو تھا جو میرا وین فلو بھی تھا ہم ہارلی 15 یئرز کیوں گے ہم میرے گھر کا اور میرے سکول کا جو ڈسٹنس تھا وہ تقریباً 45 منٹس کا تھا اس ٹائن پہ ہمارا یہ سین تھا کہ بچوں میں یہ چیز بڑی چارمنگ سمجھے جاتی تھی کہ اچھا کسی کے پاس اپنی گاڑی ہے اور وہ خود ڈرائیو کر کے آرہا ہے یا کسی کے پاس اپنی بائک ہے اور وہ بائک چلا کے آرہا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سکول نہیں پہنچا اور ہمارے تین لیکچرز بھی نہیں ہوئے پھر جب آف ٹائم ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے وین فلو کی دیت ہو چکی ہے there is no more in this world and that was really really very traumatizing for me وہ بچہ گھر سے سکول آرہا تھا بائک پہ اپنی دو اور کلاس فلوز کے ساتھ جو میری کلاس فلوز تھے وہ تو بچ گئے اس کی رہت ہو گئے مگر جب I have seen them his فلوز اس کی فیملی کے لیے بھی یہ بہت devastating تھا because وہ سے دو ہی بائی تھے ایک بیٹا ان کا بہت چھوٹا تھا اور یہ ان کا جنہیں سب سے بڑا بیٹا تھا and I have seen the whole family suffering ملک بھر میں انڈر ایج ڈرائیورز کے بارے میں کوئی سرکاری آداد و شمار موجود نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائیے راول پنڈی پولیس کے مطابق اس برس اب تک دو ہزار آٹھ سو ایک سٹھ انڈر ایج ڈرائیورز کے چالان ہوئے اور انہیں تقریباً تیرہ لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے انڈر ایج ڈرائیورز کو جرمانوں کے علاوہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور لاہور اور سندھ ہائی کوچ نے تو انڈر ایج ڈرائیورز کے والدین یا کار کے مالک کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی ہفتے لاہور کے چیف ٹرافک آفیسر نے بتایا کہ اس وقت سڑکوں پر تیہتر لاکھ کاریں چل رہی ہیں جبکہ صرف تیرہ لاکھ ڈرائیونگ بڑا مسئلہ ان قوانین کے نفاظ کا ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق پاکستان میں سن دو ہزار بیس میں اٹھائیس ہزار سے زیادہ اموات روڈ ایکسیڈنز میں ہوئی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ حادثے جن میں لوگ بچ جاتے ہیں وہ بعض دفعہ وکٹمز کی زندگی ہمیشہ کیلئے اولٹ کر رکھ دیتے ہیں مجھے دوبارہ زندگی دیا اپنے بچوں چھوٹے چھوٹے کو بائیک دے کے نہ بیجا کریں اپنے بچوں کی بھی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی جان بچائیں ریسنٹلی لاہور میں ہونے والے دردناک واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اس موضوع پر بحث چھڑ گئی ایک سارف آمنہ محبوب کا خیال ہے کہ عمر کا لحاظ کی بغیر جو بھی لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے اسے ایک مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے ناصر حیات نے لکھا کہ جو والدین بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے ساتھ نے سوال اٹھایا ہے کہ صرف ایف آئی آر کیوں اگر کسی کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار ہو تو اس کی کیا سزا ہے صرف ایک ایف آئی آر ان انڈر ایج بچوں کے پیروں تلے جان لیوا ہتھیار ہے انہیں جیل بھیجو فیصل پاشا نے پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس نے انہی کم عمر بچوں کو پہلے سزا دلوائی ہوتی تو لوگ جان سے نہ جاتے کس کی غلطی ہے کیا غلطی ٹالی جا سکتی تھی وغیرہ وغیرہ ایسے سوالوں سے بڑا سوال یہ ہے کہ بے خوف و خطر بے دھڑک کم سن ڈرائیور سڑکوں پر نکلنے کی حمد آخر کر کیسے لیتے ہیں جو تائم ہوتا ہے فیز ہوتا ہے اس میں بے خوفی تو ایک پہلا انصر ہے انسان بے خوفی ہوتا ہے تم عمری میں تو اس کی ذمہ داری ایک تو گورنمنٹ لیول پہ آتی ہے کہ اس طرح کی رولز بنائے جائیں پینلٹیز رکھی جائیں کہ خوف جو ہے نا ڈالنا پڑتا ہے تو جب سٹرکٹ رولز ہوتے ہیں تو وہ خوف جو ہے خود ہی خوف سے جائیں بچے بھی نہیں نکلیں گے اور ماں باپ بھی نکالنے سے پہلے سوچیں گے کہ فائن ہو جائے گا پینلٹی ہوگی تو وہ ایک در ہوگا عوام کے اندر دوسری چیز والدین اور جو فیملی سسٹم ہے فیملی کے اندر بہت ضروری ہے کہ بچے کو جو ہے عمل کروائیں اس چیز کی اوپر کہ اگر کم عمر بچے کی ہے تو وہ اس کو نہ جانے کی جانے کی جانے کی اجازت نہیں دیں اور اس کو جو ہے اس اس ڈسپلن کے اندر رکھیں اور اس کو اس چیز کے ویڈنل دیں کہ کیوں منع ہے اس قسم کے حادثات کو روکنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے سختی کی اور کبھی کبھار کی کاروائی کے بغیر کنسسٹینسی کی یعنی سختیوں میں پابندی کی تو کیا انتظامیہ کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے ہمارا فوکس ہے اس وقت کہ کم عمر ڈرائیورز جو ہے ان کو روکا جا سکے اور اس کے لیے ایک تو قانونی طریقہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوئے کہ جو بچہ اگر وہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے تو اس کے اخلاف جو ہے ایف آئی آر درس کی جا رہی ہے جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اسی کو سزا نہیں ہوگی بلکہ اس کے والدین کو جو اپنی کوئی گاڑی یا موٹسیکل جو ہے کسی بچے کو دیتا ہے تو ان کو بھی سزا ہوگی تو یہ تو ہم قانونی طور پر جو انفورسمنٹ ہے یہ تو ہم کری رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن بھی ہم نے جو ہے اس کا دارہ گار بہت بڑھا دیا ہے لیکن نوجوانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جب بندہ خود کو انونسبل سمجھتا ہے یعنی جسے کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی لیکن ایسا کسی کے لیے بھی سچ نہیں ہوتا وہ کسی بھی عمر میں ہو حادثات اور ناگہانیوں کو ٹالنے کے لیے ہی اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے خاص طور پر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی سختی رکھے کہ اس معاملے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی کسی کی حمت نہ پڑے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیر بین کے اور بھی اپیسوٹز آپ دیکھ سکتے ہیں